اتفاق سے ایران میں عراق میں شام میں لبنان میں خود حجاز کے مختلف علاقوں میں مدینہ میں قطیف میں احسا میں ایام فاطمیہ طویل عرصے سے بڑے احتمام سے منائے جاتے ہیں لیکن انڈیا اور پاکستان میں اتنا احتمام نہیں تھا لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ہے کہ ان ایام کی اہمیت اب بڑھتی چلی جا رہی ہے اسی طرح سے تقریبا بیس سال پہلے تک ایران میں بھی ایام فاطمیہ کی تاتیل نہیں ہوتی تھی شہادت کا دن منایا جاتا تھا کلینڈر پہ لکھا ہوتا تھا لیکن رسمی چھٹی نہیں ہوتی تھی جب آگئے خاتمی پہلی دفعہ صدر بنے اور مراجع سے ملنے کے لیے آئے تو آیت اللہ العظمہ شیخ حسین وحید خراسانی کے جو اس وقت کے بڑے علماء اور مراجع میں سے ہے جب ان کی زیارت کے لیے گئے تو یہ واقعہ خود ہمارے استاد نے بھی ہمیں بتایا کہ جو اس نشست میں تھے اور ان کے چند دوست احباب بھی تھے یہ واقعہ پہلی دفعہ ہمارے استاد نے آگئے محمد ابن رضا نے خداون تبارک وطالعہ ان کو طول عمر اتا فرمائے ہمیں اپنے درس میں بتایا اور یہی واقعہ بعد میں اخبار میں نشر ہوا محمد ابتہی کے نام تھا وہ واقعہ کیا تھا کہ پہلے نشست ہوئی آگئے بحید خراسانی کی آگئے خاتمی کے ساتھ عام کمرے میں بعد میں آگئے بحید خراسانی نے کہا کہ میں کچھ خاص بات کرنا چاہتا ہوں یہ لوگ چلے گئے تقریباً پچیس سے تیس منٹ کے بعد یہ دونوں کمرے سے باہر نکلیں دونوں کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھے اور سب کے بقول کے آگئے خاتمی کی حالت جو ہے وہ بالکل ہی بدل چکی تھی اور جیسے ہی قم سے واپس گئے وہ تہران تو فوراً انہوں نے اعلان کیا پارلیمنٹ کے اجلاس کا اور اس اجلاس میں جس چیز کو ڈسکس کرنا تھا جس چیز کے بارے میں رائے لینی تھی وہ تھی جناب سیدہ صلی اللہ علیہ کی شہادت پر تاتیب وجہ یہ تھی کہ اُس زمانے میں دنیا کے مختلف علاقوں میں جناب سیدہ صلی اللہ علیہ کی شہادت کو رد کیا جا رہا تھا اور اُس زمانے میں کتاب سیستان و بلوچستان میں پاکستان کی مدد سے اور وہاں سے چھپ کر پہنچی تھی فاطمہ زہرہ اَزْ وِلَادَتْ تَا اَفْثَانَ شَحَادَتْ کہ فاطمہ زہرہ وِلَادَتْ سے لے کے جو شہادت کی کہانی بنائی ہے اُس وقت تک یعنی جناب سیدہ کی شہادت کی داستان کو اور واقعے کو افثانہ کہا گیا جب یہ سلسلہ شروع ہوا تو ان دو مراجع نے کہ زیانے توجہ دلائی آیت اللہ علزمہ وحید خراسانی اور آیت اللہ علزمہ شیخ جواد تبریزی کے جو دنیا سے گزر گئے خداون تبارک وطالعہ ان کے درجات کو بلند سے بلند فرمائے آیت اللہ علزمہ وحید خراسانی کو طول عمر اتا فرمائے لہذا یہ بالپاس ہوا اکثریت رائے سے اور تین جماعت استانی کو یوم تاتیل کا اعلان ہوا کہ جو اس سے پہلے نہیں ہوتا تھا اور آیت اللہ علزمہ وحید خراسانی اور آیت اللہ علزمہ جواد تبریزی نے اعلان فرمایا کیونکہ اچانک یہ سب کچھ ہوا تھا اور ان دونوں نے اور باقی مراجع نے پیغام دیا کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی شہادت کو آشور کی طرح سے منایا جائے اور بہت ساری انجمنوں کے لیے اور امام بارگاؤں کے لیے اس کو اکدم سے منانا اور اس کی پلاننگ ان کے لیے ممکن نہیں تھی لہذا اب دونوں نے اور مختلف مراجع نے اعلان فرمایا کہ جس انجمن کو بھی جس امام بارگاہ کو بھی جس حیت کو بھی پیسے کی ضرورت ہو کیونکہ اچانک یہ اعلان ہوا ہے جتنا بھی پیسہ چاہیے ہو وہ ہم سے لے جائے مختلف تاجروں نے مختلف لوگوں نے کھل کے اعلان کیا جتنے چاول چاہیے ہو جو چیز چاہیے ہو وہ لی جائے لیکن جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی شہادت کے ان ایام کو خصوصاً اس چھٹی کے ایام کو جو پہلی دفعہ ہو رہی ہے شان و شوقت سے منائے جائے لہذا آیت اللہ علظم وحید خراسانی آیت اللہ علظم جواد تبریزی اسی طرح سے آغای لطف اللہ صافیہ گلپائے گانی اور دیگر مراجع عظام اور خصوصاً یہ دو ہستیاں اپنے گھر سے لے کے حرم حضرت معصومہ صلی اللہ علیہ تک ننگے پیر جانا انہوں نے شروع کیا تاکہ جناب سیدہ صلی اللہ علیہ کی شہادت کو جاگر کیا جائے بعد میں جناب آغای وحید خراسانی نے فرمایا کہ ہم نے ایران کی حد تک جناب سیدہ کی شہادت اور مظلومیت کو حفظ کر دیا اب کوئی جناب سیدہ کی شہادت اور مظلومیت کے بارے میں گفتگو نہیں کر سکتا سلوات پہنے برا محمد و آل محمد